اللہ رحمت کی تذر فرمائے جی خلیل بھئی صلو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داتوں کے درد کے حوالے سے سب سے پہلے ارز کروں گا اللہ کریم شفاعتہ فرمائے یا اللہ سات مرتبہ سیون ٹائم اس کو لکھ لیجئے کسی کاغذ پر یا لکھوا لیجئے اس کو پھر تعویز کی طرح لپیٹ کر بہتر یہ کہ اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروالیں اور پھر داڑ کے نیچے اس کو دبا لیں تو انشاءاللہ جو داڑ کا درد ہوگا دور ہو جائے گا اگر داتوں کے درد ہے تو سورہ قریش یہ تیسویں پارے کے اندر ہے یہ سورہ مبارکہ سورہ قریش اکیس بار پڑھ کر نمک پر دم کر لیجئے اور وہ نمک درد والے دانت پر ملی ہے اور داتوں کے درمیان اس کو رکھیے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا دن میں دو تین بار یہ عمل کر لیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اسی طرح سے آنکھوں کے حوالے سے جو پوچھا گیا تو اس کے لیے بھی ایک روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں آپ نے کئی علاج کی یہ بھی کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد تین بار پڑھ کر انگلی پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر اس کو لگائیے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا نین کے حوالے سے عرض ہے سلمان بھائی نے بھی علاج بتایا ہے نہیں میں نے علاج نہیں بتایا میں نے مشہنہ ہی دیا ہے خلیل بھائی یہ علاج بتانا تو آپ کا کام ہے مردنہ یہ حکیم سلمان شروع ہو جائے گا اللہ رحمت فرمائے بجے تو حکمت کی ہاں کا بھی نہیں بتا مگر آپ اگر آپ والا علاج نہیں کریں گے تو ہمارا بھی شاید کام نہ کریں جی اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے آسانی فرمائے اس میں میں آٹھ چیزوں پر مشتمل گھرل و علاج عرض کرتا ہوں یہ نیم کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عرض مفید ہے جن بچوں کی بڑوں کی آنکھیں کمزور ہوں تو ان کے حوالے سے بھی مفید ہے اور درد سر کے لیے ذہنی سکون کے لیے انشاءاللہ مفید ہے پہلے کچھ پھلوں کا عرض کرتا ہوں جن کی نظر کمزور ہے وہ گاجر جیسے گاجر ہے یہ سبزی ہے اس کو استعمال کریں شیب فائدہ کرتا ہے آڑو جن لوگوں کو رات کو جیسے بچوں کو صحیح نظر نہیں آتا تو ان کے لیے آڑو جو ہے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے یہ استعمال کریں اور اسی طرح سے مچھلی بہت زیادہ مفید ہے آنکھوں کے حوالے سے آنکھوں کے حوالے سے مچھلی کے جو سر کا سوب ہوتا ہے وہ بنائیں مچھلی کے سر جو ہوتے ہیں اس کو ابالیں جیسے اس کا سوب بنانے کا جو انداز ہوتا ہے اس طرح بنا کر یہ بچوں کو پلائیں بڑے بھی پیئیں تو یہ آنکھوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ڈانگری میرا خیال ہے جو مچھلی ہے اس کے سر کا سوب بنائے جاتا ہے ایسی بات ہے سبی کا بنا سکتے ہیں جس کا آپ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے فائدے زیادہ ہوں جس کا وہ اصل میں بڑا ہوتا ہے اس کا جو ڈانگری مچھلی ہوتی ہے اس کا سر بڑا ہوتا ہے اسی طرح سے بادام ہے یہ بھی آنکھوں کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں رات کو بھگو کر رکھ دیں دس بارہ دانے صبح اس کو کھالیا جائے آملے کا مربع ہوتا ہے یہ بھی لیا جا سکتا ہے صبح خالی پیٹ چاندی کا ایک ورک لیں اس آملے کا مربع اس پہ لگا کر اس کو کھا لیا جائے یہ بھی اس حوالے سے مفید ہے واقعی آٹھ چیزوں پر مشتمل ایک گھرلوں علاج میں ارز کرتا ہوں تھوڑا طویل ہے مگر یہ بہت زیادہ مفید ہے اس لیے ارز کر رہا ہوں مغزے چہار مغزے چہار جو ہے وہ پانچ تقریباً ساٹھ گرام آپ لے لیں مغزے چہار تمام کہیں گے یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے اس میں تربوس کے بیج ہوتے ہیں تو اس صرف یہی نہیں لینے بلکہ چاروں قسم کے آپ نے مغز لینے ہیں اس میں آتا ہے تربوس کے بیج خربوزے کے بیج کھیرے کے بیج اور قدو شریف کے بیج یہ چاروں آپ نے لینے ہیں تو ساروں کا وزن ہونا چاہیے ساٹھ گرام پندرہ پندرہ گرام لینے اور دوسری چیز ہے چھوٹی لہچی یہ آپ نے لینے ہیں بارہ گرام پھر تخمے کاہو یہ ایک چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں تخمے کاہو اسے کہا جاتا ہے یہ آپ نے لینے ہیں پچیس گرام اور سونف لینے یہ بھی پچیس گرام لینے اسی طرح سے تخمے خرفہ ایک آتا ہے یہ بھی آپ نے پچیس گرام لینے ہیں اور مغزے بادام یعنی بادام جو ہوتے ہیں اس کو آپ نے لینے ہیں ساٹھ گرام اور سندل کے نام سے ایک لکڑی آتی ہے یہ اصلی مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو چھوڑ دیں یہ بارہ گرام اس میں لے کے شامل کر لیجئے آخری چیز وہ ہے اس میں مصری یہ آدھا پاؤ مصری تقریبا ایک سو پچیس گرام کے آس پاس آپ اس کو لے لیں وہ اس میں شامل کر لیں جنہیں شوگر ہے تو وہ مصری کو شامل نہ کریں باقی چیزیں سب چیزیں پیس کر صبح و شام ایک ایک چمت استعمال کیا جائے اور دودھ میں ڈال کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں گاجر کے جوس میں ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اللہ انشاءاللہ زوجل آنکھوں کے لیے نین نہ آنے کے حوالے سے دماغ و خشکی کے لیے درد سر وغیرہ سبی کے لیے انشاءاللہ یہ مفید رہے گا اور چہرے کے حلقوں کے حوالے سے علاج جو پوچھا گیا اس کے لیے انار کا آج کل ہمارے ہاں تو یہاں موسم ہے تو اس کو استعمال کریں انشاءاللہ چہرے کے حوالے سے انار کا جوس یہ بہت زیادہ مفید ہے اس کو انار ویسے ہی کھا لیں یا جوس کے طور پر بنا کر اس کو استعمال کر لیں انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا اسی طرح سے فنگس کے حوالے سے بھی پوچھا اور چہرے کے حوالے سے بھی یہ علاج کر سکتے ہیں اس کو آپ لکھ لیجئے نیپالی چرائتہ چرائتہ آتا ہے دو قسم کا نیپالی چرائتہ کے نام سے آپ لیں تو یہ زیادہ مفید ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے چھ گرام اور منڈی بوٹی منڈی بوٹی گل منڈی بھی کہا جاتا ہے یہ بھی آپ نے چھ گرام لینا ہے اور نمبر تین چاسکو چاسکو یا چاکسو بھی اسے کہا جاتا ہے یہ بھی آپ نے چھ گرام لینا ہے اور گلاب کے پھول بارہ گرام ان چاروں چیزوں کو رات کو ایک گلاس پانی میں گرم پانی میں اس کو بھگو دیں رات پر یہ بھیگا رہے اور صبح خالی پیٹ اس کو پانی کو چھان کر پی لیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل اس حوالے سے یہ مفید رہے گا چاکسو ویسے یہ کڑوا ہوتا ہے ہوتا کڑوا ہے مگر یہ اس کو اتنا محسوس نہیں ہوگا نپالی چلائیتا جو ہے یہ زیادہ کڑوا ہوتا ہے یہ سخت کڑوا ہوتا ہے انشاءاللہ اس حوالے سے یہ مفید رہے گا اللہ کریم آسانی فرمائے دماغی کمزوری کے حوالے سے پوچھا گیا دماغی کڑوی ہے لیکن اس کا فائدہ جہنا وہ پھر ویسا ہی ہے اچھا ہے بعض اگر کڑوی گولی ہوتی ہے لیکن اس کا فائدہ ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے یوں ہی بعض اگر جو انسان کی خواہشات ہوتی ہیں ان کے اوپر جب دید اسلام روک لگا رہا ہوتا ہے تو بندے کو تھوڑا وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہے یہاں حضرت امام القاسم کوئی شہری نے فتاوہ فتاوہ کہہ رہا ہوں رسالہ کوئی شہریہ میں جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے فرماتے ہیں افضل ترین اعمال میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنی جو نفس کی خواہش ہے اس کا خلاف کرے اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں خواہشات کی پیروی سے اتباع ہوا جو ہے خواہشات کی پیروی یہ ہوا اردو والا نہیں ہے یہ عربی والا ہے اس سے اللہ کریم ہمیں بچائے آمین دماغی کمزوری کے حوالے سے پوچھا گیا ہے تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ روحانی علاج پوچھا تھا یا قوییو یا قوییو گیارہ بار پانچوں نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد سر پر دانا سیدھا ہاتھ رکھ کر اس کو پڑھنا ہوگا تو اس کو گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ دماغی کمزوری کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا مرحبا حمید صلی اللہ علیہ وآلہ محمد